جیسا میں نے عرض کیا صرف روزہ رکھنے اور ترابی پڑھنے کی حد تک عمر ابن خطاب کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں عمر کے لیے انہوں نے حدیثیں جو تیس سال رسول کے بعد دمشق کی فیکٹری بھی حدیثیں گڑی گئی اس میں یہاں تک کہ گڑی گئی حدیث کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر برعباد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہیں جبکہ یہ بات رسول کے شان رسالت کے خلاف ہے کہ رسول ایک ایسے شخص کو کہ جو شراب کا عادی ہے جس کا پرسنل کریکٹر بہت خراب جس کی ماں کا کریکٹر اچھا نہیں جس کا خاندان بہت ہی گھٹیا اور جو نہائیت جھوٹا اور نہائیت مکار اور اعلیٰ درجہ کا کافر اور حالات کے تحت مسلمان ہو گیا اس کو رسول کہیں کہ اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں تو اگر یہ بات سچ ہوتی تو پھر حضرت علی کو غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کو مولا بنانے کے بجائے عمر کو کہہ دیتے کہ اب ان کی نبوت میرے بات چلے گی یا میرے درجہ کا ان کو سمجھنا جو یہ کہیں سمجھنا کے منہ کا تو شاید یہ اختلافی نہ ہوتا اگر رسول کہہ دیتے تو مجبوراً ہم بھی مانتے کیونکہ بارہل رسول کی بات تو ہم ٹال نہیں سکتے مجبوراً ہم ٹال نہیں سکتے